میں آج آدھرنیہ سانسات جو کی راجع سوا سے ہیں شریف پردیم بھٹا جارجی کے ساتھ ہوں اور ہمارے لئے یہ سی آر پی ایف کے لئے گوراک کبھیش ہے کہ مہدے نے آج اپنا سمیہ سی آر پی ایف کے لئے دیا مہدے اپنے پہلے سیوائیں پیرا ملٹری کے لئے دھی چکے ہیں مہدے ملشٹر و مہام افیرز میں اسٹینڈنی کمیٹی میں چیئرمنز تھے اور ہمیشہ سرکشابلوں کے لئے ایک درد اپنے سینے میں رکھا اور ہمیشہ سرکشابلوں کے لئے ایک فائٹ کری جس سے کی ہمارے سرکشابل آگے سے آگے بڑھ سکے اور دیش کے لئے اپنی سیوائیں پردان کر سکے تو آئیے بات کرتے ہیں آدھرنیہ شریف پردیم بھٹا چارجی سے جو کی ہمارے راجع سوا سے آدھرنیہ سانسات ہے مہدے سی آر پی ایف کے لئے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ نے ہمیشہ اپنا سمجھ دیا پیرا ملٹری کے لئے آج آپ سے ہم سندیش چاہیں گے ان جوانوں کے جو اپنی سیوائے دے رہے ہیں اور ان شہیدوں کے لئے جنہوں نے دیش کے لئے اپنی جان و شاور کر دی آج دو ہزار پانسو سے زیادہ جوان ادھرنیہ سی آر پی ایف کے شہید ہو چکے مہدے یہ بات تو صحیح ہے دو ہزار سے زیادہ میرا سی آر پی ایف جوان نے دیہان تھو گیا قربانی دیا ہمارا دیش کا لئے ہیں میں تو ہوم سٹینڈنگ کومیٹی کا چیئرمن تھا اسی سمائے میں میں نے دیکھا ہے کیسے طریقہ سے سی آر پی اپنے فائٹ کر رہا ہے جمہور کشمیر میں جنگل میں کاؤنٹر انٹر انسر جنسی اور کاؤنٹر تیریریزم اور انٹرنیل سیکیریٹی میں تو معلوم ہے تو میں نے یہ تو بولوں گا یور بولوں گے ابھی سی آر پی ایف کے کوئی کوئی پروبلم ہے ان کا جوان جو ہے ان کے تھوڑا پروبلم بھی ہے جو آفیسر سلوک آئے ان کا بھی تھوڑا پروبلم آئے یہ سب پروبلم تو سلیوشن کرنے کے لئے میں جب تھا وہاں پر اس چیارمن آف ہومسٹینڈنگ کامیٹی میں تو ہم منسٹر کے ساتھ باتچیت بھی کی اسی سویے میں کیا میں انہیں چاہتا ہے یہ پروبلم سول ہو جائے اس کا من میں کوئی دکھ نہ رہے یہ تو سرکار کو دیکھنا چاہیے ان کا بال بچہ اور وائف جہاں پر رہتا ہے یہ لوگ کو پورا پروٹیکشن دینا جروری ہے کیونکہ یہ لوگ تو جنگل میں رہتا ہے بورڈر میں رہتا ہے فائٹ کرتا ہے کبھی کبھی ان کا دل میں ان کا وائپ کیسے ہا ہے نرکہ نرکی کیا ہا ہے کیسے ہا ہے ان کا ایڈوکیشن کیا ہوتا ہے یہ چیز ان کا من میں آتا ہے ہمارا پاس جب ہی لوگ آیا ہم کو بولا جہ سب ہم لوگ کا یہ پروبلم ہوتا ہے کبھی کبھی میرا فیملی کا ساتھ باتچیت کرنے کے لئے میں ایک اورسز کرتے رہے ایک اورسز کرتے رہے لیکن ملتا ہے نہیں تو ہم لوگ اسی سوے میں سجیشن دیا سٹیٹ کپیٹل میں کوارٹر برانہ کیلئے جو کوارٹر میں ان کے فیملی لوگ رہیں گے شو دیکن ہب دیا کونٹاکٹو دیو ایزیلی میں نے چاہتا ہے گورنمنٹ نے یہ کم کرے بہت بہت اچھا جیسے کی آج مہد نے ہماری اندر کی دکھ بری باتیں ہمارے کو بتائیں اور اپنا آشی روچہ دیا امید کرتے ہیں کہ آگے سے مہد کا ایسا آشی روچہ ملتا رہے گا بہت بہت زنیبا جیسے کیا